سے باطل ہے اور اب کہتا ہے جی کہ شیخ زبیر صاحب نے بیدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے والے سے جو مضمون لکھا تھا اس میں جو بڑی دلیل تھی نا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والے سے سنن عبیدعوت کی پانچ سو ٹھتی نمبر روایہ تھی کہ جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک شخص نے تصویب کہی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو یہ بیدتی ہے تو وہاں اپنے نماز نہیں پڑھی یہ بڑی دلیل تھی ان کے پاس اس کو شیخ البانی صاحب تو پہلے ہی ضعیف کہا چکے تھے اور شیخ زبیر صاحب نے بعد میں اس کو ضعیف کہا دیا تک البانی صاحب اس کو پہلے ہی ضعیف کہا چکے تھے ایک ان کے پاس روایت تھی ابو دعوت ترمزی کی البانی تو پہلے ہی اسے ضعیف کہتے تھے شیخ زبیر صاحب بھی بات سے پہلے اسے ضعیف دیکلئر کر گئے جبکہ یہ ناصر الدین البانی کی کتاب موجود ہے سنن ابی دعوت کے اوپر تحقین یہ مقتبت المعارف الریاض سعودی رب سے چھپی ہے یہ روایت ہے پانچ سو اٹھتی نمبر آپ دیکھ لیں کہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے البانی اس کو حسن لکھ رہا ہے اور مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ البانی صاحب اس کو پہلے ہی ضعیف قرار دے چکے تھے اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو بعد میں ضعیف قرار دے دیا جبکہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیدتی سے نفرت کا اظہار کیا اس روایت کو البانی نے پہلے حسن کا ہوا ہے کہتا ہے البانی صاحب اس کو پہلے ضعیف قرار دے چکے ہیں اور پھر جہاں تک بات ہے بیدت کی اقسام کی تو یہ سمجھے کہ بیدت کی جو بنیادی دو قسمیں بیدت مکفرہ کے مرتقب کی پیچھے نماز سیرے سے نہیں ہوتی ہاں بیدت مفسقہ کا جو مرتقب ہے اس کے پیچھے نماز علماء نے